چنیوٹ تقدیلی سرکار کا نارا صاف شفاف منجاب نارا ہی بندر رہ گیا انتظامیہ کے نوٹس کے باوجود بھی چنیوٹ شہر میں سپائی کاملہ غائب رہتا ہے سیورج کا نظام بھرم بھرم ہونے کی وجہ سے لاکھ روپیہ کی لاغت سے بنائے جانے والے روڈ توٹ بھوٹ کا شکار ہونے لگی چنیوٹ مینسپل کمیٹی اور انتظامیہ بلکل خاموش تاماشا ہی بنی ہوئی ہے شہریوں نے ارباب اجتیار اور تبدیلی سرکار سے اپیل کی ہے کہ چنیوٹ کے سیورج نظام اور صفائی کے نظام کو جلد سے جلد بہترک بنایا جائے سکرانچ جمیت علماء اسلام فضل الرحمن اور مسلم لیگ نون تحصیل سکرانچ کی جانب سے آزادی مارچ کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کی سربراہی زلہی صدر کاری افضل کے یوں چننا کاری وزیر خاص خیلی نے کی کہا یہ پبندیاں ہمارے راستے نہیں روک سکتی مسلم لیگ نون کے امجد خانزازہ نے کہا کہ سیلیکٹویل وزیر اعظم نہ اہل ہے اور حکومت کے گھر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اوستہ محمد ملک بھر کی طرح حضرت امام سیند کے چہلم کا ماتمی جلوس نہایت اقید و دو احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے سیکیورٹی دھائی سخت سیکیورٹی میں پولیس ایف سی اور آرمی کے حقار بھی اپنی ڈیوری سر انجام دے رہے ہیں جب بھی اس طرح کا جلوس نکلتا ہے تو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے پولیس پورے زلے کی یہاں پر لگا دی جاتی ہے چونکہ کوئٹا کے بعد جو سب سے بڑا جلوس برامت ہوتا ہے وہ سامہمہ جی کا ہوتا ہے علامہ اکبر حسین زہدی نے کہا حضرت امام حسین نے امت مسلمہ کے لیے عظیم قربانیاں دیں اسلام ہمیں پیار اور امن کا پیغام دیتا ہے بنو مختلف تھانا جات کے پولیس نے سرچ این سٹرائک اپریشن کے ادھران سنگین مقدمات مطلوب مجرمان کو گرفتار کر لیا پنشیات اور اسلاحی برامت زید تب تیش جاری گرفتار مزمان کے قبضہ سے تیتیس سو گرام چرس پانچ عدد کلاشن کو اپنو روپیٹر اور بھاری مقدار میں کارٹوس اور مالے مسلوک کا گرفتار لیا گیا پھیرا محکمہ انٹی کرپشنز اور غودہ نے تھانا صدر بھکر میں ریٹ کر کے اے ایس آئی کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملزم نے تھانا صدر میں رشوت کا بزار گرم کیا ہوا تھا کوئی بھی کام بغیر رشوت لیے نہیں کرتا تھا ملزم نے مقدمہ درج کرنے کے لیے پانچ ہزار روپے رشوت مانگی تھی مجسٹرینٹ کی مجہودگی میں محمد اسکر اسسسٹنٹ رائکٹر انٹی کرپشن نے ریٹ کر کے ملزم کو گرفتار کیا موسیقی